جب ہم آج کا میرا ٹرپ ہے ٹرپ کو وارک کاسل وارک کاسل ہے انگلینڈ وارک کاسل جو تھا وہ بیلٹ ہوا تھا 1058 بائی ویلیم دا کھنکر اس زمانے میں یہ بیلٹ ہوا ایک بہت پرانا کاسل ہے کہتے ہیں یہ کاسل بہت سے کنٹریز جو بیلٹ ابھی بنی ہیں ان سے بھی پرانا کاسل ہے جو کہ پہلے وٹ کا بنا ہوتا تھا بعد میں اس کو آج پریزنٹ شکل دی گئی جو کہ اینٹوں کا اور سٹونز کا بناوا کاسل ہے بہت فیمس وار آف روزز بھی یہاں پہ ہوئی تھی وار آف روزز کی ہسٹری وائٹ اور ویڈ روز بیٹل آف جو ان کے درمیان میں بیٹل ہوئی تھی اور بڑی فیمس ہوئی تھی اور بڑے عرصے تک ان کے یہ رہی تھی اور بہت زیادہ اس میں قتل و غارت ہوئی اور اینٹ پہ آکے پھر یہ پیس فل ہوا تھوڑا حساب کتاب تو یہ کاسل دوبارہ سے ایک پیس فل جگہ کی حصیت اختیار کر گیا بر اس سے پہلے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ خانہ جنگی بہت زیادہ لڑائی اور خون ریزی ہوا کرتی تھی وارک کاسل وارک جگہ ہے انگلینڈ میں یہاں پہ یہ کاسل بیلٹ ہوا جو کہ بہت انشنٹ کاسل ہے لیکن ابھی تک اس کی پیزرویشن اس کی ویسے ہی ہے جس طریقے سے پہلے ہویا کرتی تھی اب یہ دیکھیں سیونٹین سینچوری کا ایک کون جس کو انہوں نے ویل پریزروڈ کیا ہوا ہے اور اس کی اوپر صرف اس کو جنگلہ لگایا گیا تاکہ اس کے اس کے اندر کوئی بندہ گرے نا لیکن اس کے علاوہ اس کو ویسے ہی اندر سے اس کے اندر سے اس کو ویسے ہی پریزروڈ رکھا گیا موسیقی 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 تو یہ ایک وڈن گیٹ تھا بعد میں اس کو بعد میں پکی دروازے کی شکل دے گی لیکن اوریجنلی یہ گیٹ تھا جو کہ کئی اس گیٹ نے کتنی لڑائیاں کتنی جنگیں دیکھی موسیقی 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 جیسے ہی ہم کاسل کے ایک وسیع و عریض خوبصورت گارڈن سے گزرتے ہوئے اس کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاسل کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک بریج بنا ہوئے تو دوستوں اس کے ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی کاسل جتنے بھی قلعے بنائے جاتے تھے اس کے ارکیت پانی کی جھیل کہہ سکتے ہو ایک چھوٹا سا طلاب کہہ سکتے ہو چاروں طرف ہر طرف گولائی میں ہو تو گولائی میں اس کو رکھا جاتا تھا تاکہ ریزسٹنس کے کام آ سکے وہ سیدھا سیدھا دیواروں پہ آکے اٹیک نہ کرے کوئی بھی آرمی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کبھی پانی ہویا کرتا تھا زہرہ اب تو یہ گراؤن بن گیا بڑھ یہاں پانی سے بھری بھی جگہ ہوتی تھی تاکہ فوجی ریزسٹنس جو ہے جو انویڈرز ہوتے ہیں بہت سانی سے وہ کاسل کی دیواروں پہ نہ چھڑ سکیں موسیقی 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 بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس جو تھے کاسل کے بارے میں اس کے اندر ایک فیکٹ یہ بھی تھا کہ ایٹ واس ونس اون بائی ٹو یئرز اول گرل ٹو یئرز اول گرل بھی اس کاسل کی مالکن رہی ہے یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کاسل کا موسیقی تو جناب ہر جگہ کی طرح یہاں پہ بھی خرچہ دیکھیں سوونیئر شوپ یہاں پہ انہوں نے تیر کمان پلاسٹکی تنواریں بچوں کو ایمیوز کرنے کے لیے یہ بیچتے ہیں یہاں پہ ویری ویری پرائسی اس میں یہ دیکھیں لکڑی کی انہوں نے تیر کمان تنواریں بنائی ہیں اور یہ دکان بنائی گیا جس میں ان کے کوسٹیومز ملیں گے جس میں ان کی شیلڈز ہیں یہ اور پلاسٹک کی تنواریں جو بچوں کے لیے ہیلمٹس ہیں اور اس طرح کے کتنے آرموری کی چیزیں ہوئیں گی جو کہ ہیں پلاسٹک کی بڑھ سیمز لائک اس اوریجنل اور اس میں کاسل کی جس میں ان کے جھنڈوں کے نشان ان کے ایبلمز ہیں ان کے جتنے بھی اس کے اندر جو سوونیئر جو کاسل سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں مارک کاسل سے وہ اس میں ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کاسل کا جو دنجن تھا جو قید خانہ تھا دنیا کے سب سے ورسٹ قید خانوں میں سے ایک تھا بہت ظالم قسم کا قید خانہ تھا یہاں پہ یہ قید خانہ ایسا تھا کہ یہاں پہ ایون کھنگ کھنگ ایڈویٹ تفورت وہ بھی اس قید خانے میں لوک اپ ہوا تھا اور یہ ادھر کی سزائیں اور ادھر کے جو بھی ٹورچر کا سسٹم ہویا کرتا تھا بہت زیادہ ہوریفائٹ قسم کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو ادھر کے اندر کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا زیادہ تر کیونکہ وہ منع ہے اندر دنجن کی لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کاسل کے اندر کا حصہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اندر کی جو ان کے سٹرکچر ہے روم بڑے بڑے روم تھے اور اس کے اندر یہ نیچے سیڑھیوں میں جاتے تھے ڈنجنز کہاں پہ آتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ اندر کیدیوں کو اندر رکھا جاتا تھا اتنی جگہ ہوتی تھی کہ جب وہ کھانا مل سکے جب کھڑے ہو جائے اندر اور اندر یہ مر جاتے تھے اس کو کہا جاتا تھا فرگوٹن پریزن اس کا نام تھا یا فرگوٹن ڈنجن بھی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کیدیوں کو رکھ کے بھول جاتے ہو کہ کیدی یہاں پہ اندر ہیں بھی کی نہیں اور وہ اس کے اندر اسے سکے سکے دم توڑ جاتے ہیں تو ایسے ایسے بڑے ٹورچرز ان دوروں میں ہوئے ہیں میڈیولز دور میں کرافی کچھ ہوا ہے ایسے دیفرن خطرنا قسم کے ٹورچر کے ساتھ وہ لوگوں کو کنفس کرواتے تھے جرائم بلکہ ایون وہ لوگوں بھی جرم کنفس کرتے تھے جو انہیں کیے بھی نہیں ہوتے تھے کہا جاتا ہے جب ہنری ڈی سیکنڈ نے انویٹ کیا تھا اس قاصل کو 1153 میں اس نے فورسلی اس قاصل کو جو ہے نا یہ اپنے قبضے میں کیا تھا یہ کنونس کر کے اس کی مسٹرس کو جو کہ وائف تھی روجر تھی بین موٹ کو کی کہ جی وہ بندہ جو بادشاہ ہے اس کا ہزبند ہے وہ ایک وار میں مر چکا ہے حالانکہ وہ مارا نہیں تھا تو اس نے یہ قاصل ہنری ڈی سیکنڈ کے حوالے کر دیا اور یہ جو جگہ ہیں یہ ساری کی ساری وہ جگہ ہیں جہاں پہ پھر ان لوگوں کو ان پریزن بنا دیا گیا قیادیوں کو ان پریزن بنا دیا گیا اور کتنی ہوریفائیڈ اور خوفناک قسم کی ڈنجنز وہ جگہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لائٹ کی کمی تھی اس کو سپیشل لائٹ لگائی گئی اور یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے ایک انسان اندر زندہ رہ سکتا ہے چلے اب بہت ڈنجن ڈنجن کھیلیا قیادی قیادی کھیلیا اب اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کسل کے کوئی ڈیفنڈ ڈیفنڈ اور حصے بھی اور یہاں پہ بہت رشت ہے کیونکہ سمر ہالیڈیز ہیں بہت زیادہ رشت ہے بہت لوگ اکٹھے ہیں اور آپ کو ظاہر ہے ان اٹریکشنز کو دہنے کے لیے ٹکٹ بھی بائی کرنا پڑتا ہے اور ٹکٹ بھی بائی کرنا پڑتا ہے انگلینڈ میں اٹریکشنز بہت ہیں بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے ایک دفعہ کونی ایلیزبت کے لیے اس کسل کو سجایا گیا تھا کیونکہ کونسل پوری تھی کے ساتھ ڈسٹروئی ہو چکا تھا تو کوئی نیزبت نے کہا تھا کہ آلوائٹل وزٹ ہے یا اور کوئی نیزبت کی وزٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا تھا کونسل کو پورا کا پورا موسیقی پہ یہ خاصل اپنی ایک عظمت کا شاکار ہے ویری بیوٹیفل پکچورس ویلیز راؤنڈے اور یہ دیکھیں بہت بہت خوبصورت سینوری آپ کے سامنے پانی اور یہ دیکھیں ان کے اب کمروں کی حالتیں دیکھیں ان کو رینویٹ کیا گیا ہے اف کورس رینویشن ہے یہ لیکن اس کو اسی حالت میں ہی رکھا گیا ہے جو کہ اس کی حالت تھی جس طرح ہمارے بادشاہ موسک یا شاہ کلہ یا اور دیفنٹ دیفنٹ کانسل ہیں ٹھیک ہے پرانے پرانے مونومنٹس ہیں ہمارے ان کو ان کی پیزرویشن اتنی خاص نہیں ہے جس طریقے سے یہاں پہ لوگ اپنے ان پرانی چیزوں کو پیزر کر کے رکھتے ہیں اس میں وہی پرانے آپ کو چیزیں ملیں گی وہی پرانے آپ کو اتھیار ملیں گے ویپنز اور اپنے وہی بیڈ اور وہی چیزیں آپ کو دہنے کو ملیں گی جو اس زمانے میں یوز ہوئی ہیں موسیقی 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 ایک وائش ٹاور ہے جس سے آپ نہ صرف کاسل بٹ آل اوور دا وارک پورا ٹاؤن آپ دیکھ سکتے ہو کاسل کے گراؤنز میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے جب دیکھا جائے تھا تو یہاں پہ کچھ ڈیفرنڈ اور دینیا یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ دیکھئیں ڈیفرنڈ کھانے پینے کی مارکیٹس اگر آپ عورت کھ الحصہ ہنگری آپ کو پہلے اور آپ کو پہلے لیکن ہم لوگ چلتے 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 ہم لوگ اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ شو فیسٹیول سے انقاد ہو رہے ہیں ان کا موسیقی 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 یہاں پہ یہ ایک شو انہوں نے ارگنائز کیا جس میں لائف بیٹل آف روزز یا وار آف روزز جو بھی کہتے ہیں اس کو یہ اس میں دکھائے گی کہ کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی وائٹ روزز ورسز ریڈ روزز یہ کیا ہسٹری تھی اور یہ پورا ایک لمبا ایک پورا سیگمنٹ تھا جو انہوں نے ایکٹ کر کے دکھایا جو کہ ویری ویری امپریسیف تھا ویری امپریسیف تھا میرے پاس دا رہا ہے ویڈیو ہے جو لونگ میں آپ کو یہاں نہیں دیکھا یہاں پہنچہ کی بات بھی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو اور اپنے لائف وہاں پہ دیکھو تو یہاں پہ بہتا ہے تو میں نے یہاں پہ کٹ شوٹ کر کے آپ کو کلپ دکھایا کہ یہ پورا ایکٹ کر کے دیا انہوں نے کہ جی کس طریقے سے یہ وار سٹارٹ ہوئی اور کس طریقے سے ختم ہوئی اور اس کے بعد یہ ایک ایگل برڈز کا شو انہوں نے کروایا جو برڈز پریڈیٹرز برڈز ہوتے ہیں وہ کبھی ان کے وارز میں کام آتے تھے بیٹلز میں کام آتے تھے میڈیول دور میں بہت ان کی ایک امپورٹنس ہویا کرتی تھی یہ برڈز ان کو انہوں نے فلائے کروایا یہ ہم سب کے اوپر سے گزرتے گزرتے برڈز آئے تھے دیفرن دیفرن برڈز ہے اس میں آول سے لے کر پیرگنز فالکنز سے لے کر آگے امریکن ایگل تک سب اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سے دیفرن دیفرن برڈز تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بہت سے دیفرن بہت سے دیفرن بہت سے دیفرن کرنا ہے تو میں نے یہ چیز سے آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ بڑے کیا چھوٹے کیا سب نے بہت انجوئے کیا اس پورے فیسٹیول کو اس پورے قاصل ٹرپ کو تو اگر آپ انگلین میں رہتے ہو اور آپ نے نہیں پیدا کیا یہاں بہتا ہے یہاں بہتا ہے یہاں بہتا ہے یہاں بہتا ہے موسیقی 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 موسیقی